چودری شجاعت حسین نے مولانا فرز الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے دونوں راہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا کاف لیگی سربراہ نے مولانا سے مقالمہ کیا کہ امانت کا راز پاش نہیں کرنا چاہیے ملکی مشکلات میں آپ کی راہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت ملک میں نئے کٹے نہیں کھولنا چاہیے پاکستان مسلمی قاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے جمعیت علمہ اسلام فیق امیر مولانا فرز الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ٹیلی فونک رابطے پر ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا لیگی سربراہ نے مولانا کی امانت پر بھی بات چیت کی چودری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ دھرنے کے دوران جو معاہدہ ہوا تھا اس امانت کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے ملکی مشکلات میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت ملک میں نئے کٹے نہیں کھولنا چاہیے انہوں نے مولانا فرز الرحمان سے مزید کہا کہ آپ جن امانت علی اور سلامت علی کا ذکر کرتے ہیں ان پر مل کر بات کریں گے قوم نے بھی ہمیں ایک امانت دی ہے ہمیں قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کوشش کرنی چاہیے خافلی کی سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں آپ کے والد نے ملک کی مضبوطی کی تحریکوں میں حصہ لیا اور وہ ایک عظیم لیڈر تھے